بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ورکم ٹو مائی چینل ریلیکسیشن مجزلی حما سو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں موسٹ امپورٹنٹ بیٹر سٹرکچر ایم سی کیوز اور اس سیریز کا لے سیکنڈ لیکچر ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ اگر آپ کو اس لیکچر کا پی ڈی ایف فائل چاہیے یا میرے چینل پر موجود جتنے بھی سبچیکٹس ریلیٹڈ لیکچرز ہیں ان کا پی ڈی ایف فائل چاہیے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں یہاں پر ایک لنک دیا گیا ہے پلی سٹور سے وہ اپکیشن ڈاؤنڈوڈ کریں اور ویڈین فیو کھلکس ہی آپ سارے کے سارے پی ڈی ایف فائلز جو ہیں وہ ایکسس کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو پیسٹن ہے ان امین ہیپ فرسٹ اوپشن ہے بودھ سٹیٹمنٹس آر ٹھو سیکنڈ اوپشن ہے پیرنٹ نوڈز ہیو ویلیوز گریٹر دن اور ایکول ٹو دی ار چائلز این تھرڈ سٹیٹمنٹ ہے پیرنٹ نوڈز ہیو ویلیوز لیس دن اور ایکول ٹو دی ار چائلز سوری یہاں پر جو ہمارے پاس اوپشنز ہیں ان کی ارینجمنٹ تھوڑی حالت ہے پہلے یہ دو سٹیٹمنٹس آنے چاہیے تھے اور تھرڈ اوپشن میں ہمارے پاس سٹارٹ کر لیتے ہیں فرسٹ سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس پیرنٹ نوڈز ہیو ویلیوز گریٹر دن اور ایکول ٹو دی ار چائلز تو کیا یہ سٹیٹمنٹ من ہیپ کو ڈیفائن کر رہی ہے کیا من ہیپ کو لے کے اگر ہم اس سٹیٹمنٹ کی بات کریں تو یہ سٹیسوائی ہوتی ہے من ہیپ کے بارے میں نہیں اگر یہ والی سٹیٹمنٹ ہماری ڈسکارڈ ہو گئی ہے تو یہ سٹیٹمنٹ بھی ہماری ڈسکارڈ ہو جکی اور جو ہمارے پاس کریکٹ اپشن آیا وہ ہمارا اپشن تھرڈ ہے تو من ہیپ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پیرنٹ نوڈ ہیپ میں ہمارے پاس لیس دن اور ایکول ٹو دی ار چائلز ویورز ہمارے پاس ہیپ جو ہے وہ ڈیٹا سٹرکچر ہے بٹ اٹ اس ٹری بیسڈ ڈیٹا سٹرکچر ہیپ کے پھر ہمارے پاس اس ڈیٹ پھر دو ٹائپس ہے ایک کو ہم کہتے ہیں من ہیپ اور جو دوسرا ہے that is called میکس ہیپ اس ڈیٹا سٹرکچر کا فائدہ ہمارے پاس کیا ہے یہ اس ڈیٹا سٹرکچر کے دھرو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ٹری میں سے جو ہمارے پاس ہیپ ٹری ہوگی اس میں سے جو ہائیسٹ ایلیمنٹ ہے جو میکسیمم ایلیمنٹ ہے یا پھر جو مینیمم ایلیمنٹ ہے وہ ہم ایکسیس کر سکتے ہیں with order of ون یعنی کہ constant time میں ہی ہم ٹری کا میکسیمم ویلیو یا پھر ٹری کا جو مینیمم ایلیمنٹ ہے وہ ہم ایکسیس کر سکتے ہیں within constant time اور وہ constant time کیا ہے that is order of اب مین ہیپ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو پیرنٹ نوڈ ہوتا ہے اس کی ویلیو یا تو لیس ہوتی ہے اور یا پھر ایکول ہوتی ہے to its children اور میکس ہیپ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو پیرنٹ نوڈ ہوتا ہے اس کی ویلیو یا تو گریٹر ہوتی ہے اور یا پھر ایکول ہوتی ہے to its children ایکزیمپل لیتے ہیں سپوز ہمارے پاس ویلیوز ہیں 1, 2, 8, 5 اب اس سے ہم نے کیا جنریٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم نے مین ہیپ جنریٹ کرنا ہے سو مین ہیپ کی کنڈیشن کو لے کے ہم فرسٹ ایلیمنٹ لیں گے اور اس کو ہم اپنا جو پیرنٹ ہے وہ ہم بنا دیں گے پھر اس کے بعد ویلیو ہے یہاں پر 2 سو اس کے بعد اس کا لیفٹ شائر بنے گا اور یہاں پر ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی 2 لیکن پھر یہاں پہ چیک ان ہوگی ہم ان دونوں ویلیوز کو کمپیئر کریں گی چونکہ ہم مین ہیپ بنا رہے ہیں تو مین ہیپ میں جو پیرنٹ نوڈ ہے اس کی ویلیو لیس ہونی چاہیے یا پھر ایکول ہونی چاہیے تو ایٹس چیلٹ تو یہ کنڈیشن یہاں پہ سیٹسفائی ہو رہی ہے بلکل ہو رہی ہے جو پیرنٹ نوڈ ہے اس کی ویلیو لیس ہے دین ایٹس چائلٹ تو یہاں پہ کوئی بھی سو ہم نہیں کریں گے اس کے بعد ہم نیکسٹ ویلیو لیں گے 2 ہم لے چکے پھر اس کے بعد ہم 8 لیں گے سو اس کا ابرائٹ چائلٹ بنے گا اور یہاں پہ ہم انزرٹ کر لیں گے 8 پھر ہم دوبارہ سے چیک ان کریں گے کیا یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہے جو پیرنٹ نوڈ ہے اس کی ویلیو لیس ہونی چاہیے یا پھر ایکول ہونی چاہیے تو یہ کنڈیشن یہاں پر بھی سیٹسفائی ہو رہی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ویلیو آتی ہے 5 اب ہم یہاں پہ اس کا لیفٹ چائلٹ بنانے والے ہیں اور ہم یہاں پہ انزرٹ کر لیں گے 5 تو دوبارہ سے ہم چیک کریں گے کہ کیا یہ 5 جو ہے اس کی ویلیو گریٹر ہے دین ایٹس پیرنٹ یعنی کہ اس کی ویلیو گریٹر ہی ہونی چاہیے یا پھر ایکول ہونی چاہیے تو ایٹس پیرنٹ تو مین ہیپ میں ہم اس طرح سے ہم نے اس کو کنورٹ کر لیا ہے انٹو ہیپ سٹرکٹر یعنی کہ یہ ہم نے مین ہیپ بنا لیا ہے اب اگر ہم میکس ہیپ کی بات کریں ہم اسی لیسٹ ہے ہمارے پاس اسی کو لیتے ہیں میکس ہیپ میں کیا ہونا چاہیے جو پیرنٹ موڈ ہے اس کی ویلیو گریٹر ہونی چاہیے یا پھر ایکول ہونی چاہیے تو ایٹس چائل موڈ تو فرسٹ ویلیو ہم نے لی ون اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہاں پہ ٹو تو ٹو لینے کے بعد ہم چیکنگ کریں گے تو کیا یہاں پہ جو میکس ہیپ ہے اس کا کنڈیشن سٹسفائی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیونکہ میکس ہیپ میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹ کی ویلیو جو ہونی چاہیے وہ گریٹر ہونی چاہیے تین ایٹس چائلڈ تو یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ اب ہمارے پاس سویپن ہوگی جو ویلیو ہے وہ سویپ ہو جائیں گی جو ویلیوز ہیں ان کی پلیسز چینج ہو جائیں گی تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹو اینڈ یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا ون اس کے بعد ہم نیکسٹ ویلیو لیں گے اپ فروم دی لسٹ نیکسٹ ویلیو ہے ہمارے پاس ایٹ تو اس کا رائٹ شائر بننے والا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے ایٹ تو یہاں پہ دوبارہ چیکنگ ہوگی کیا کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی تو اس لیے جو ایٹ ہے وہ جائے گا ٹو کی پلیس پہ اور جو ٹو ہے وہ آئے گا نیچے یعنی کہ سویپنگ ہو جائے گی تو یہ لسٹ کس طرح ہو جائے گا یہاں پہ ہوگا ایٹ اینڈ دین یہاں پہ ون اپنی جگہ پہ ہی آئے گا اینڈ دین یہاں پہ جو ہے یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس ٹو تو اس ٹری کو اگر ہم دیکھیں تو یہ میکس ہیپ کے کنڈیشن کو سیٹسفائی کر رہا ہے میکس ہیپ میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹ کی ویلیو گریٹر ہونی چاہیے دین اٹس چائلڈ تو یہاں پر بھی پیرنٹ کی ویلیو گریٹر ہے اس کے بعد ہم لسٹ میں سے دوسری ویلیو لیں گے that is 5 تو 5 نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 5 اس کے بعد ہم دوبارہ سے چیک کریں گے 5 اور 1 کو تو کیا یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کیونکہ میکس ہیپ میں ہمارے پاس کیا ہونا ہے ہمارے پاس یہ ہونا ہے کہ پیرنٹ کی ویلیو گریٹر ہون جائے چائل سے سو اس لیے یہ دوبارہ سے سویپ ہوگا اور جو ہمارے پاس فائنل بنے گا میکس ہیپ وہ اس طرح سے ہو جائے گا یہاں پہ ہوگا 8 یہاں پہ 1 نے چینج کرنا ہے 1 کے ساتھ 5 یہاں پہ آ جائے گا اور 2 اپنی جگہ پہ ہے and then یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 1 تو اب ہم چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی پیرنٹ کی جو ویلیو ہے وہ چیلرن سے گریٹر ہے اور یہاں اس والے ٹری میں بھی جو پیرنٹ ویلیو ہے وہ چیلرن سے گریٹر ہے چائلز سے گریٹر ہے سو یہ کنسپٹ ہے میکس ہیپ اور میل ہیپ کا اب اگر ہم نے اس میں سے سب سے جو میکسیمم ویلیو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو وہ انڈیکس ون پر ہی رہے گی اور ہم اسے ایکسیس کر سکتے ہیں within order of ون یعنی کہ کونسٹنٹ ٹائم میں ہی ہم اسے ایکسیس کر سکتے ہیں اسی طرح میل ہیپ میں مینیمم ویلیو اس لسٹ کا جو سائز ہے ارسپیکٹیو آف سائز آف اس لسٹ آپ اس پہ انپوٹ جتنا بھی آپ کا بڑا ہو یہاں پہ تھاؤسنڈ آف ویلیوز آپ کو گیون ہو اس کے باوجود بھی اگر ہم نے مینیمم ویلیو لینی ہے تو ہم جو مینیمم جو مینیمم ویلیو ہے وہ آلویز کہاں پر ہوگی ایڈ فرسٹ انڈیکس سو ہم ڈائریکٹلی اسے ایکسیس کر سکتے ہیں with آرڈر آف ون ارسپیکٹیو آف سائز آف دی گیون انپوٹ سو مینیم کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے تو وہ یہی ہے کہ مینیمم ویلیو یا پھر میکسیمم ویلیو کو ہم آرڈر آف ون کونسٹن ٹائم میں ہی ایکسیس کر سکتے ہیں چاہے انپوٹ کا جو سائز ہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو سو یہاں پہ جو ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے that is آپشن سی کہ مینیم پہ کیا ہوتا ہے پیرنٹ نوڈ کی ویلیو لیس تین ہوتی ہے یا ایکول ہوتی ہے ٹو دیر چائلز سی ogg نہیں ہے ہمارے پاس مہارے پاس سی پناه م نوڈ کی ہو لوگ این م م لگم نو sext Zus seventh allowed م き پو 1.44 log n which of the following is the example of out place algorithm so اب out place algorithms کیا ہوتے ہیں actually ہمارے پاس two types of algorithm ہو سکتے ہیں اس concept کے مطابق ایک ہے out place algorithm اور ایک ہے in place algorithm so in place algorithm میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایسے algorithms جو کہ کوئی بھی ایکسٹرا سپیس اوکوپائن نہیں کرتے دیورن تیئر ایکسیکیوشن جو ہم نے input array پروائیڈ کی ہوتی ہے اسی کو یوز کر کے کوئی بھی انٹرنل ایرے یا ڈیٹا سٹرکچر کریئیٹ نہیں کرتے انٹرنلی کوئی بھی مزید سپیس اوکوپائن نہیں کرتے جبکہ out place algorithm میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ انٹرنلی بھی ڈیٹا سٹرکچر کر کے اسپیس کریئیٹ اسپیس اوکوپائن کرتے ہیں تو سمپلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنلی مزید ایکسٹرا سپیس اوکوپائن نہیں کرتے جبکہ out place algorithm جو ہے وہ ان پلیس کا وائز برسہ ہے یعنی کہ یہ ایکسٹرا سپیس اوکوپائن کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ sorting algorithms ہمیں given ہیں اور ہم نے اس میں بتانا ہے کون سے ایکسیمپل ہے out place algorithm کا یعنی کہ جو ایکسٹرا سپیس بھی اوکوپائن کرتا ہے تو یہاں پہ کرنٹ option جو ہے ہمارے پاس that is merge sort merge sort example ہے out place algorithm کا جبکہ باقی دو source جو ہے insertion sort and bubble sort these are the example of in place algorithms next question ہے ہمارے پاس recursion uses more memory space than iteration اس کے بارے بھی میں first lecture میں بھی بات کر چکی ہوں recursion کیا ہوتا ہے recursion ایسا method ہوتا ہے ایسا function ہوتا ہے جو بار بار اپنے آپ کو ہی call کر کے جو بھی task ہم نے perform کروانا ہوتا ہے وہ perform کرتا ہے suppose ہمارے پاس ایک method ہے dfs کا یہاں پہ کچھ ہمارے پاس programming instructions ہیں اور یہاں پر دوبارہ سے اسی method کے اندر ہم نے اسی method کو call کیا ہے اس طرح سے اور یہاں پر method ختم ہوا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں recursion ایسے methods ایسے functions جو اپنے آپ کو ہی call کریں اور یہ iteratively جو بھی task ہم نے perform کروانا ہوتا ہے وہ ہم اس طرح سے perform کروا لیتے ہیں جبکہ iteration میں کیا ہوتا ہے iteration میں ہم example لیتے ہیں for loop کی ہم ایک statement ہم نے ایک پاس کروانا ہے اس کو ہم نے ایک statement ہے اس کو ہم نے execute لیتے ہیں نہیں کنا ہم ایک کروانا تک میں ہم ایک ستیٹمنٹ تک اور enfant ten جبکہ ریکرشن میں ہم فرمشن نیوز کرتے ہیں سو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک ٹاسک ہے اور اس کو آپ نے ریکرشن کے درو سولف کروانا ہے تو وہ سپیس زیادہ لے گا میموری سپیس ہمارا جو ہے وہ زیادہ یوز ہوگا ایس کپیر ٹو دی آئیٹریٹیو تو اس کی وجہ کیا ہے وجہ فرسٹ اوپشن ہے ہمارے پاس اوپشن ہے ہمارے پاس بھول اے اینڈ بی آر ٹرو تو کریکٹ اوپشن ہمارے پاس کیا ہے ایس اوپشن بی تو اسی بچہ سے جو ریکرشن ہے وہ زیادہ میموری اکوپائی کرتا ہے ایس کمپیر ٹو دی آئیٹریٹیو نیکس پیسٹن ہے دفولنگ سولٹی ایلگوریتم ملتین تو سبلسٹ ونسولٹڈ ونسولٹڈ فرسٹ اوپشن ہے سیلیکشن سوٹ سیکنڈ ہے انزرشن سوٹ اور تھرڈ اوپشن ہے بھوت اے اینڈ بی کریکٹ آنسر جو ہے وہ اوپشن سی ہے بھوت سیلیکشن سوٹ اور انزرشن سوٹ ہی ٹو سبلسٹ کو کیا کرتے ہیں مینٹین کرتے ہیں نیکسٹ قیسٹن ہے ہمارے پاس سٹیک اس آلسو کالت ایس فرسٹ ان لاسٹ آؤٹ سیکنڈ اوپشن ہے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ اور تھرڈ اوپشن ہے لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ تو سٹیک میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو ڈیٹا سٹرکچر ہے یہاں پہ سپوز ہمارے پاس لسٹ گیون ہے ون ٹو ٹری اینڈ فور تو سٹیک میں فرسٹ سب سے پہلے ہم نے ون انزرٹ کیا یہاں پہ وائے آئی مرمز ون پھر اس کے بعد ٹو گیا اندر سپوز اس کے بعد گیا تھری اینڈ 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 اس میں اندر گیا فور سو سٹیک میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ہی سائٹ اوپن ہوتا ہے اور جو دوسری سائٹ ہے وہ کلوز ہوتی ہیں سو یہاں پہ انزرشن اور ڈیلیشن دونوں ہی اوپریشن ایک ہی سائٹ سے ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو لاسٹ ایلیمنٹ انزرٹ ہوا ہوتا ہے سب سے پہلے اسی میں پاپ ہونا ہوتا ہے پاپ مطلب ایلیمنٹ کو ڈیلیٹ کرنا ایلیمنٹ کو نکالنا سٹیک سے ریلیٹڈ جو دو اوپریشنز ہیں ایک ہے پاپ یعنی کہ ایلیمنٹ کو ڈیلیٹ کرنا ایلیمنٹ کو نکالنا اور ایک ہے پوش پوش اوپریشن میں کیا ہوتا ہے ایلیمنٹ کو انزرٹ کرنا سو یہ ہے جو اوپریشن ہے that is ڈیلیشن اوپریشن اور جو دوسرا اوپریشن ہے that is انزرشن اوپریشن سو اس ٹیک میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ہی سائٹ اوپن ہوتا ہے اور یہ دونوں اوپریشن جو ہے یہ اسی ایک سائٹ سے ہی پرفورم ہوتے ہیں تو جو سب سے لاسٹ میں ایلیمنٹ انزرٹ ہوا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ہی پوپ ہوتا ہے اور جو سب سے پہلے ایلیمنٹ انزرٹ ہوتا ہے اس کی باری سب سے لاسٹ میں آئیں گی یہ کس طرح سے باہر آئیں گے یہ ہو جائیں گے 4 اس کے بعد آئے گا 3 اس کے بعد آئے گا 2 اور اس کے بعد آئے گا 1 اس سیکوئنس میں یہ ایلیمنٹ باہر آئیں گے تو یہاں پہ جو کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس that is اوپشن سی اس کو ہم آلسور آلس ایز لیفو لیفو مطلب لاسٹ ان اور فرسٹ آؤٹ یہاں سے ہم لیتے ہیں یہاں سے ہم آئی لیتے ہیں یہاں سے ہم ایف لیتے ہیں یہاں سے ہم او لیتے ہیں سو یہ بچ جاتا ہے ہمارے پاس لیفو یعنی کہ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ لاسٹ ان لاسٹ میں کچھ سا ان ہوا تھا فور کون نکلے گا سب سے پہلے کون فور سو یہ آلسو کال ایز لیفو اسی طرح اگر ہم کیو ڈیٹا سٹرکچر کی بات بات کریں سو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو بوت سائٹز ہیں وہ بوت سائٹز سے اوپن ہوتا ہے ایک اینڈ سے ہم انزرشن کرتے ہیں وہ دوسرے اینڈ سے ہم ڈیلیشن کرتے ہیں سو یہاں پہ جو سب سے پہلے ایلیمنٹ انزرٹ ہوتا ہے وال وہ یہاں سے اس سائٹ سے سب سے پہلے وہی باہر آتا ہے اگر ہم نے ایلیمنٹ انزرٹ کیا وال تو یہ یہاں پہ گیا اور سٹور ہوا اس کے بعد ہم نے انزرٹ کیا ٹھو تو یہ یہاں پہ گیا اور سٹور ہوا اینڈ اس کے بعد تھری اینڈ اس کے بعد فور یہ سب سے ہمارا انزرشن اینڈ ہے اور پھر دوسری سائٹ سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس کو ڈی کیو کرتے ہیں اور کیو سے ریلیٹڈ جو آپریشنز ہیں دو یعنی کہ ایلیمنٹ انزرٹ کرنا اور ایلیمنٹ ڈی لیٹ کرنا تو ایک کو ہم کہتے ہیں ان کیو ان کیو کا مطلب ہوتا ہے اینڈ کیو یو ای یو ای اور جو دوسرا آپریشن ہے دیٹ اس کال ڈی کیو ڈی ای اور پھر اس کے بعد کیو سو ان کیو کا مطلب ہوتا ہے انزرٹ ایلیمنٹ اور جو ڈی کیو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈی لیٹ ایلیمنٹ آپ اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ ڈی اور ڈی یعنی کہ ڈی فور ڈی کیو اور ڈی فور ڈی لیٹ سو یہ دو بیسک آپریشن سے جو ہم کیو پر اپلائی کرتے ہیں سو اس لحاظ سے کیو میں جو ایلیمنٹ سب سے پہلے انزرٹ ہوتا ہے وہی سب سے پہلے ڈی اند فرس آوٹ کیو اس آلسو کال فی فو اند سٹیک اس آلسو کال لی فو کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ ہے سکر اپشن یہ والا کریکٹ ہوگا یہاں سے ہم ایف لیتے ہیں یہاں سے ہم آئی یہاں سے پھر ہم ایف اور یہاں سے ہم او سو اسے کیا بن جاتا ہے اسے بنتا ہے فی فو جو کیو ہے that is also called فی فو اور جو سٹیک ہے that is also called لی فو نیکس ٹویسٹن ہمارے پاس انفرمیشن about an array used in پروگرام will be stored in پیج فرس اپشن ہے اپشن سیکن ہے سیمبل ٹیبل اپشن سی 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 ڈیبل سو کریکٹ آنسر ہے یہاں پہ اپشن فرسٹ ڈوب ویکٹر جو ہوتا ہے اس نے ساری کی ساری انفرمیشن کو سٹور کرنا ہوتا ہے about array نیکس ٹویسٹن ہمارے پاس دیلیشن فرم ون اینڈ ان 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 ایڈر اینڈ اینڈ ٹری سٹیک کیو تو ڈیلیٹ کرتے ہیں یہ کون سٹ ڈیٹا سٹرکچر میں ہوتا ہے that is option c q میں next question ہے سور which compares adjacent element in a list and switches where necessary is called اس method کو use کر کے جہاں پر adjacent یعنی کے ایک کے بعد جو دوسری ویلی ہوتی ہے یہ دونوں ویلی ز آپس میں سورٹ کرنا ہوتا ہے سپوز اگر ascending یا descending order جس بھی order میں ہم نے اس کو سورٹ کرنا ہوتا ہے سو جو دو adjacent ویلی ہوتی ہیں سپوز ہمارے پاس ویلی ہے تو کون سا method ہے جو adjacent ویلی کو مطلب ایسی ویلی جو ایک دوسرے کے بعد آتی ہو 2 کے فور ان بان کیا ہے ہمارے پاس 3 سو یہاں پہ کون سا sorting algorithm ایسا ہے جو list میں adjacent values کو compare کرتا ہے اور اگر ان کی swapping necessary ہوتی ہے تو یہ swap ہو جاتے ہیں اور اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ آگے جاتا ہے option ہے heap sort quick sort یا bubble sort correct answer ہے یہاں پر option c bubble sort میں ہم list میں adjacent values کو compare کر کے انہیں اپنی requirement کے مطابق swap کرتے ہیں next question ہے recursive problems are implemented by dash stacks queue یا پھر array correct answer ہے یہاں option a stack stacks کو ہی ہم recursive problems یا recursive methods کے لیے use کر سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ stack میں ہم نے جس طرح سے پڑھا کہ stack میں کیا ہوتا ہے first in last out جس طرح ابھی ہم نے پڑھا stack میں کیا ہوتا ہے last in اور first out so recursive methods بھی ایسے ہی ہوتے ہیں suppose یہاں پہ ہمارے پاس ایک method ہے ڈی ایف ایس کا جیسے میں نے آپ کو recursion کی example دی اور اس نے جو اس کا body ہے یہاں پہ باقی statements وایا اور اس نے یہاں پہ خود کو ہی call کیا ہے تو اب کیا ہوگا جب یہ run ہوگا یہ method run ہوگا اور یہاں پہ یہ statement execute ہوئی پھر یہ والی پھر یہ والی اس کے بعد suppose یہاں پہ اور statements ہیں یہ جو function ہے یہ بیچ میں call ہے یہ ساری statements run ہوئی اور اس کے بعد یہ والی statement ہے یہ call ہوئی یہ پر آنے کے بعد جو control ہے programming وہ دوبارہ سے یہاں پہ چلا جائے گا اور ایک اور call statements ہیں یہ والا method جو ہے یہ completely execute نہیں ہوا کیونکہ اس کی وڈی میں یہاں پر مزید 20 statements اپنی انہوں نے execute ہونا ہے لیکن جیسے ہی control یہاں پر آئی اور یہاں پہ method call ہوا ہے that is dfs تو یہ method دوبارہ سے start ہوا اب یہ والا method start ہوا so یہاں پہ دوبارہ سے یہی ہوگا dfs جو second call ہے چونکہ اس method نے خود کو ہی call کیا تو جو control ہے وہ اس method کو complete execute کرنے کے بجائے یہاں پہ دوبارہ سے ایک اور method کھلا اور یہاں پہ دوبارہ dfs method call ہوا so یہ method start ہوا اس کے execution start ہوئی جب جیسے ہی control یہاں پہ آتا ہے تو اس کے نیچے جو statements ہیں یہ method اب complete نہیں ہوا یہ بھی آدے میں رہ گیا اور یہاں پہ دوبارہ سے call ہوا dfs تو یہاں پہ اور جو method ہے وہ running state میں آگیا ہے that is dfs ہے so اس طرح سے اب کیا ہوگا جیسے ہی requirement ہماری task ہمارا complete ہو جائے گا تو سب سے پہلے جو last والا ہے جو last والا recursive call ہے last والا یہ سب سے پہلے جب control واپس آئے گا جو بھی task ہمارا complete ہونا تھا وہ complete ہو گیا ہے اور control واپس آیا تو control سب سے پہلے کس کے پاس واپس آئے گا this one جو last والا recursive call ہے اس کے پاس آئے گا اور یہاں پہ جو statements رہتی ہیں وہ execute ہوں گی اور یہ والا جو ہے یہ close ہو جائے گا اس سے return ہونے کے بعد control کہاں پہ جائے گا second والا جو ہمارا recursive call ہے اس کے پاس جائے گا چونکہ یہ تو call ہو چکا ہے اور یہ یہ پہ complete ہو چکا ہے اس لئے یہاں پہ جو باقی statements رہتی ہیں وہ complete ہوں گی اور یہاں control واپس جائے گا کون سے والے method کے پاس first one یہاں control گیا تھا اس پہ تو اس جتنے بھی statements تھے وہ complete ہو گئے ہیں سو اس کو اگر ہم اس method کو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا actual میں ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے stack use ہو رہا ہے جس طرح سے stack میں ہمارے پاس جو سب سے پہلی value ڈلتی ہے سو وہ سب سے آخر میں نکلتی وہ سب سے پہلے نکلتی ہے تو اگر ہم یہاں پر بھی دیکھیں تو first method complete نہیں ہوا تھا اور control تھا وہ گئے second method کے پاس پھر second method complete نہیں ہوا تھا اور control ہے third method کے پاس جب last method complete ہوا تو پھر ہم واپس آئے second والے کے پاس اور جب second والا complete ہوا تو پھر ہم آئے first والے کے پاس سو یہاں پہ سب سے پہلے insert کون ہوا تھا first والا لیکن سب سے آخر میں complete کون سا ہوا first والا سو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ جو last والا جو first والا recursive call تھا وہ سب سے end میں complete ہوا اور جو سب سے last والا recursive call تھا وہ سب سے پہلے complete ہوا سو اس sense میں recursive problems کے لئے ہم کون سا data structure use کرتے ہیں that is stack کیونکہ stack میں کیا ہوتا ہے last in first out اور recursive method میں کیا ہوتا ہے جو last والا recursive method ہوتا ہے وہ سب سے پہلے complete ہوتا ہے اور جو سب سے پہلے والا recursive call ہوتا ہے وہ سب سے last میں complete ہوتا ہے next question ہے ہمارے پاس a linear list from which elements can be added or removed from either end is call یعنی کہ ہمارے پاس کون سا data structure ہے جہاں پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے element کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم نے element delete کر نہ ہو تو بھی ہم both sides سے کسی بھی side سے کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو اس data structure کو کیا ہم کہتے ہیں stacks نہیں stacks میں ایسا بلکل نہیں ہوتا ڈ q اور third option ہے q q q میں بھی کیا ہوتا ہے ایک ہی side سے insertion ہو رہی ہوتی ہے اور اس side سے deletion ہو رہی ہوتی ہے جو اس کا دوسرا end ہوتا ہے وہ 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 نہ ہی ہم insertion کر سکتے ہیں نہ ہی ہم deletion کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے یہاں پہ correct answer that is dq dq as ایک ایسا data structure ہے جہاں پر ہم کسی بھی side سے insertion بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی side سے deletion ہم کر سکتے ہیں how many divisions are there in cobalt language 3 4 یا 5 correct answer that is option b 4 4 divisions ہے cobalt language question number 25 ہے اور last question ہے آج کے lecture کا وہ ہم discuss کر نے والے ہیں دھوڑی دیر میں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک ضرور کیجئے گا question ہے merge sort uses divide approach and back tracking approach so یہاں پہ correct answer ہے option 1 merge sort میں ہمارے پاس elements given ہوتے ہیں جن کو ہم نے sort کر نا ہوتا ہے جو ہماری array ہوتی ہے suppose وہ اس طرح سے suppose ہمارے پاس ایک array ہے summer sort کیا کرتا ہے اس کو divide کر دیتا ہے کس طرح divide کر دیتا ہے اس کو two different lists میں divide کر دیتا ہے suppose ہمارے پاس first کریں یہ unsorted ہے اور اس کو ہم نے sort کر نا ہے through merge sort تو یہاں پہ values ہمارے پاس آ جائیں گی one two three اور یہاں پہ ہمارے پاس suppose آ جائیں گی five and four so پھر دوبارہ سے اس کو divide کر گے دوبارہ سے divide کیا تو یہاں پہ ایک list میں ہمارے پاس values i one two اور ایک list میں ہمارے پاس value i three and یہاں پہ جو list divide ہوئی یہاں پہ value i ہمارے پاس four اور یہاں سے five تو اب ایک list یہ ہے اور اسی طرح ایک list یہ ہے اور ایک list یہ ہے اس طرح سے یہ جو ہمارے پاس array ہوتی ہے اسے بالکل last تک divide کر لیتا ہے جتنا بھی وہ divide ہو سکے اس کو divide کرے گا تو یہ one اور two ہو جائیں گے اب دوبارہ سے reverse order میں جائے گا اور ان سارے elements ہمارے پاس جو list آگئے ہیں ان کو واپس merge کرے گا in ascending order تو یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ ہے اور ایک list یہ ہے تو ان دونوں کو یہاں پہ merge کر دے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا one and two ایک list ہمارے پاس بن گئی ہے sorted for main کو merge کرے گا اور یہاں سے ہمارے پاس جو three ہے پھر اس کو اور اس list کو ان دونوں کو آپس میں merge کر دے گا اور یہاں پہ جو ہمارے پاس list آ جائے گی وہ ہوگی one two and three پھر یہ اس کو لے گا اور جو ہمارے پاس یہاں پہ list آئی ہے اس کو لے گا اور یہ ان دونوں کو merge کر دے گا اور پھر end میں یہاں پہ جو ہمارے پاس list آئی merge کر لے جس بھی order میں انہوں نے merge ہو نہ ہو تو last میں ہمارے پاس final list appear ہو جاتے ہیں تو merge sort اس طرح سے work کرتا ہے so یہ اس approach کو ہم کیا کہتے ہے کہ ہم نے پہلے division کی last تک اور پھر ہم نے ہستہ ہستہ ان کو دوبارہ سے merge کرنا start کیا اور at the end ہمارے پاس پھر سے sorted list آئی تو اس approach کو use کر کرتا ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی تھا سو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پیس ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لینا چاہتے ہیں جیسے ہی ویڈیو بنتی ہے تو آپ کو ایف ڈا ٹائم اس کی نوٹفیکیشن ملتی رہے تو اس کے لئے آپ نے جانا ہے اور نیچے جو ریٹ سبسکرائب بچن گیون ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے اور بس آپ کا کام ہو گیا سو ابھی کے لئے مجھے اجازت دے نیچ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آگے کی بس کیوز ڈسکس کریں گے خدا حافظ